سریر جھوٹ ہے سریر حقیقت میں نہیں ہے آپ کا جو یہ سریر دکھائی دے رہا ہے آپ اپنے سریر کو جو دیکھ رہے ہیں واسطوں میں قدرت میں یہ سریر ہے نہیں تو نمستے مپونیادو رامپورا ججر سے اسی کے بارے میں جانیں گے کائیا مایا سب جھوٹ ہے کائیا کا مطلب یہ سریر یہ آپ کو احساس ہو رہا ہے یہ آپ کو حقیقت میں محسوس ہو رہا ہے لیکن اس قدرت میں یہ سریر ہے ہی نہیں ٹھیک ہے آپ کو انوبہ ہو رہا ہے اور آپ یہ سوچیں گے یہ پون جھوٹ بول رہا ہے کہ سریر تو واسطوں میں ہے سریر تو دکھائی دے رہا ہے دکھائی دینے سے کوئی بھی چیز سچ نہیں ہو جاتی ہے آپ کو اپنے بالوں کا انوبہ ہو رہا ہے کہ میرے بال ہے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو اپنے سریر کا انوبہ ہو رہا ہے آپ سیسے میں بھی اپنے سریر کو دیکھتے ہیں لیکن یہ سریر حقیقت میں نہیں ہے اب آپ کہو گے کہ یہ پون کیسے جھوٹ بول رہا ہے سریر سب کو احساس ہوتا ہے احساس ہونے سے محسوس ہونے سے ضروری نہیں ہے کہ وہ واسطو یا یہ سریر اس قدرت میں ہے کوئی بھی چیز آپ کو انوبہ ہو رہی ہے اور آپ کو حقیقت محسوس ہو رہی ہے کہ اصلیت میں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ قدرت میں وہ چیز بدہ مان ہے حقیقت میں ہے دیکھئے آپ کو سپنا دکھائی دیتا ہے سپنے میں آپ کا ایک سریر بن جاتا ہے آپ پہاڑوں پہ گھوم کے آ جاتے ہیں سپنے میں آپ کا ایک سریر بن جاتا ہے دوسرے سریر وہ رشتہ داری میں گھوم کے آ جاتا ہے لیکن جاگنے کے بعد آپ کو یہ بات پتا لگتی ہے کہ میں کہیں پہاڑوں پہ گھومنے نہیں گیا تھا میں کہیں رشتہ داری میں نہیں گیا تھا جو میرا سریر گھومنے گیا تھا وہ بھی جھوٹ ہی تھا سپنے میں آپ کو اپنا ایک سریر دکھائی دیتا ہے دکھائی دیتا ہے لیکن وہ سریر جھوٹ ہوتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کیا کہ حقیقت میں وہ سریر ہے آپ کو اپنے سپنے کا سریر حقیقت میں محسوس ہوتا ہے اور وہ سپنے والا سریر سارے کام کرتا ہے پاڑوں پہ چڑھ لیتا ہے کھیتوں میں کام بھی کر لیتا ہے گاڑی بھی چلا لیتا ہے اور آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ میں حقیقت میں یا جو یہ میرا سریر ہے یہ حقیقت میں اس نے گاڑی چلائی حقیقت میں یہ پہاڑ پہ گھومنے گیا حقیقت میں اس نے سادی کی ہے تو وہ سریر بھی آپ کو حقیقت محسوس ہوتا ہے لیکن جاگنے کے بعد میں آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ سپنے میں جو سریر پہاڑ پہ گھومنے گیا تھا وہ سریر جھوٹ تھا وہ سریر ایک کلپنا تھی وہ دماغ کا ایک بھرم تھا اسی طریقے سے جو آپ کا یہ سریر ہے ہڈیوں کا مٹی کا یہ لیور یہ آتے یہ دل یہ پھیپڑے یہ سریر بھی جھوٹ ہے حقیقت میں اس قدرت میں آپ کا سریر ہے ہی نہیں صرف آپ کی کلپنا سے یہ محسوس ہو رہا ہے تو دماغ کو جھٹکا لگا ہوگا یہ سریر بھی نہیں ہے آپ کا سریر ہے ہی نہیں حقیقت میں تو آپ کو یہ مٹی بھرم توڑنے میں یہ دماغ کا بھہم توڑنے میں کئی سال لگ جائیں گے اور ابھی تو آپ میری بات کو جھوٹا سمجھیں گے کہ پون جھوٹ بول رہا ہے سریر تو حقیقت میں میرا ہے اور ہوتا ہے لیکن آپ کے محسوس ہونے سے کیا ہوتا ہے ہم بات کر رہے ہیں جو قدرت میں اس برماند میں جو چیزیں حقیقت میں ہے یا نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ جب آپ کو گیان پرابت ہو جائے گا جب بھگوتہ کی پرابتی ہو جائے گی یا بدھتوں کی پرابتی ہو جائے گی یا بھگوان کی پرابتی ہو جائے گی تو آپ کو یہ بات پتہ لگ جائے گی کہ جو یہ ہمارا سریر ہے یہ ہڈیوں کا جو سریر ہے ماسپیسیوں کا جو سریر ہے حقیقت میں یہ ہے ہی نہیں ہمیں اتنے سالوں سے جب سے ہم نے جنم لیا ہے ہمیں شریر کا محسوس ہو رہا ہے اس میں درد بھی ہوتا ہے سر میں درد ہوتا ہے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے پیٹ میں دل میں اور دل میں بھی کافی ایک بار بے چینی محسوس ہوتی ہے درد ہوتا ہے تو یہ قدرت کا ایک مایہ جال ہے یہ شریر اور آپ کے دماغ میں ایک بہم پیدا کر دیا گیا ہے قدرت کے دوارہ اور ان دیوتاؤں کے دوارہ کی شریر ہے ان کی سکتیاں آپ پہ کام کر رہی ہیں اور وہ آپ کو حقیقت میں شریر کا احساس دلا رہی ہیں تو آج ہم نے کیا سمجھا آج ہم نے یہی سمجھا کہ جو آپ کو یہ شریر دکھائی دے رہا ہے سیسے میں آپ کو جو اپنی یہ ہاتھ دکھائی دے رہے ہیں امیلی دکھائی دے رہی ہے واسطوں میں یہ قدرت میں نہیں ہے یہ جو ہاتھ دکھائی دے رہا ہے یہ بھی نہیں ہے یہ چہرہ ہے یہ بھی نہیں ہے جو سیسے میں آپ کو پرچھائی دکھائی دے رہی ہے وہ بھی نہیں ہے اور جو یہ ہڈیاں آپ کی ہیں یہ بھی ہے ہی نہیں تو دیکھئے کائی مائی سب جھوٹ ہے جب جان پرابت ہو جائے گا گدھتوں کی پرابتی ہو جائے گی جب آپ بھگوان ہو جاؤ گے کہنے کا مطلب ہے آپ ہی بھگوان ہو جاؤ گے تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کائی مائی سب جھوٹ ہے یہ شریر جھوٹ ہے قدرت میں کوئی بھی سریر ہے ہی نہیں آپ کا سریر بھی اس قدرت میں نہیں ہے تو کیوں زیادہ موہ کرتے ہو جو چیز ہے ہی نہیں اس کا آپ کو موہ بڑا ہوا ہے احساس تو آپ کو یہ سریر ہوتا ہی رہے گا جب تک آپ کو گیان کی پرابتی نہیں ہو جاتی جب تک آپ جاغ نہیں جاتے تب تک آپ کو یہ سریر حقیقت میں محسوس ہوگا کہ ہمارا سریر ہے اور جو یہ پون ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے سریر کیسے نہیں ہے یہ ہمیں بے اکوب بنا رہا ہے تو ابھی تو آپ کی بدھی یہی کہے گی آپ کا دماغ یہی کہے گا لیکن گیان پرابت ہونے کے بعد میں ہی یہ بات پتا لگ پائے گی یہ قدرت ہم سے مایہ جال کھل رہی ہے سریر ہے ہی نہیں اور پھر بھی ہمیں احساس ہو رہا ہے تو کافی ہو گیا یہ جاننے کے لیے کی سریر تو ہے نہیں اور سریر نہ ہونے کا انوبھو آپ کو کب پرابت ہوگا اس قدرت میں یہ سریر آپ ہی کا سریر نہیں ہے یہ آپ کو اس دن انوبھو ہوگا جس دن آپ کو بھگوطہ کی گیان کی پرابتی ہوگی تو دونوں باتیں آج ہم نے جان لی اس سے پہلے تو آپ کی بدھی دھوکہ دیتی ہی رہے گی اور مجھے جھوٹا بتاتی رہے گی جب تک آپ کو گیان کی پرابتی نہیں ہوتی ہے بھگوان کی پرابتی نہیں ہوتی ہے تب تک سریر کو آپ سمالتے رہو گے حد سے زیادہ اس پہ دھیان دیتے رہو گے حد سے زیادہ اس کا مہو بنا ہی رہے گا کیونکہ وہ دماغ کا بہم ٹوٹے گا نہیں دماغ کہتا رہے گا سریر ہے سریر ہے جب کی حقیقت کیا ہے سریر نہیں ہے اور سریر نہیں ہے تو دھنے بعد یہ مطی بھرم کو توڑنے کے لیے یہ بات جاننے کے لیے کہ شریر ہمارا جو شریر ہے وہ حقیقت میں نہیں ہے آپ پار بھرم ہیں بھرم پتہ ہیں جس دن آپ کی آداز واپس آ جائے گی جس دن آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ میں بھرم ہوں تو آپ کو بہت سا گیان اور اس قدرت کے جھوٹ کا اور آپ کے دماغ جو جھوٹ بول رہا ہے اس کو آپ سمجھ پائیں گے آپ کو پتہ لگ پائے گا کائیا مایا سب جھوٹ ہیں دنواد یہ جاننے کے لیے کل کسی اور بات پہ ڈسکیشن کرتے ہیں قدرت کیسے چلاوہ پیدا کر رہی ہے ہمارے دماغ کے ساتھ کھیل رہی ہے کسی کے بعد میں بارے میں بات کریں گے اور آپ کا دماغ ان باتوں کو جاننے سے ہلکا ہو جائے گا کیونکہ دماغ ہمیشہ بھاری بنا رہتا ہے گلت فہمیوں سے قدرت کے مایا جال سے قدرت مایا جال کھیل رہی ہے بھرم پیدا کر رہی ہے دماغ میں اس لیے بھاریپن بنا رہتا ہے ہلکا ہو جائے گا گرو ساندھے میں رہیے گرو مطی بھرم کو توڑ دیں گے اور جو پون گرو ہوتے ہیں وہ آپ کو بھگوت تاک کی یاد دلا دیں گے یا یاد آ جائے گی تھانکیو ویری مچ کافی ہو گئے آج خیلی گروہ 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 گروہ